بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بڑا ظلم کرتے ہیں لیکن قربان جاؤں ماں باپ پہ یہ بھی بڑے کلیجے والے ہوتے ہیں ہم لائیو انسلٹ کرتے ہیں باپ یہ میری ماں کی دعا ہے اب بابا دھومہ کرتا رہے ہیں نہیں بتا ہوں جی آرے ہیں کیا بابا دعا کرتا رہا ہے یہ اللہ میرے منڈینوں گڑینا نہیں لائیو انسلٹ کرتے ہیں ہم اپنے باپ کی لائیو انسلٹ بلکل اس کے موہ پہ اس کو دکھاتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے تو کیا بے نے دعا نہیں کی تھی یا رجی ابتماش بھی نہیں ہے نہیں لکھوانا تو یہ لکھاؤ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اور حضرت جی یہ آپ تب سمجھو گے جب آپ باپ بنوں گے کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ کس طرح اپنی اولاد کو لہو پلا کے جوان کرتا ہے میرے والے صاحب وابڈا سے میرے ریٹائیڈ ہیں تو بعد میں لائن سو پریٹنڈ ہوئے میرے والے صاحب پہلے میرے والے صاحب لائن مائن تھے جو کھمبے پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں اور میرے والے صاحب کے اس بازوں میں راڈ ہے اور اس پاؤں میں بھی راڈ ہے دو بار میرے والے صاحب کھمبے پہ گرے تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے میری ماں کی دعا ہے نہیں وہ میرے لئے کھمبے پہ چڑھا تھا وہ میرے لئے چڑھا تھا یہ اس طرح نہ کرو یہ باپ سے معاشرے نے کیوں دشمی نہیں لے لی میں تو بھر اپنی مجودگی میں کسی کو نہیں پڑھنے دیتا میں کہنا پھائی تھلے پھڑ میں نہیں ترکلو ہے ڈنڈی سننی میں ہاں ماں اور باپ کی شان میں اگر کچھ آتا ہے تو سنا یہ خالی ماں والا میں نے نہیں سننا تو بھئی علماء موجود ہاں ایک جگہ جا کے قرآن پاک میں یہ علیدہ بھی بیان ہوئے کہ بھئی ذرا ماں تھوڑی کمزور ہوتی ہے اسے ذرا ایکسٹرالار کر لینا باقی تو ہر جگہ یہی آیا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور باپ ازردی اللہ میں نے اس دن بھی بات سنائی تھی اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا یہ یہ وہ باغ ہے جتنا سونا ہوگی اتنا سونا ہی کٹ ہوگی اس کو مولانا روم نے بھی لکھا وہ کوئی باغ تھا نہ بودھا ہو گیا وہ رات کو کھانسی کرتا تھا نونو نیدر نہیں سی پہن دی وہ وہ نے کہنا کی طرح ابا ساری رات کھڑا ہوں کھڑا ہوں کر دے میں نے انہیں نیدر پہن دی اللہ ظالم بیٹا وہ گیا جا کے ابا جی دیکھو کہندے نے ماں پہ اولاد دی خوشی خوش رہن دی ساری رات کھان گے دی ساری نونو نیدر نہیں پہن دی تو تسی اے میرا کمبل لگو تو تسی ڈنگران لے کمری ری سون جائے وہ تو باہت تھا نادر جی اولاد کی خوشی میں خوش رہنے والا اس نے جناب وہ جو ہے نا جس طرح میرا پتر خوش تو مولانا رون کہتے ہیں وہ بابے کا پوتر آگے بڑھا منڈے دا پوتر اور اس نے دادا جی سے نا وہ کمبل لے لیا اور پاؤں پہ رکھے نا درمیان میں سے پھاڑ دیا آدھا جو ہے نا وہ اس نے دادے کو دے دیا آدھا اپنے پاس رکھ لیا تو باپ اپنے پتر کو محبت کر کے کہتا ہے پتر کار کمبل اندہ ٹیر لگا ہے تو دادے دا کمبل کیوں پاڑ لے ایدھا کمبل دا کی کرنے انہیں کیا بھائی ایدھا کمبل ایسی لی رکھی ہے جو تسی کھنگ ہوگی نا تانوی دنگرانے کمرے بے سواؤں گا ایدھا دے کے تانوی دنگرانے کمرے بے سواؤں گا ہاں یاد یہ تو نعمت ہے ان کی خانسی بھی نعمت ہے ان کی تو خانسی بھی نعمت ہے یہ نہیں ملتے یہ نہیں ملتے اور سائنس نے بڑی ترقی کر لی بڑا کچھ آپ کو بزار سے مل جائے گا لیکن یہ نہیں ملیں گے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ایک بار مسکرا کے دیکھو تو مقبول آج کا ثواب ملتا ہے لاؤ بزار سے کوئی ایسی چیز اس کو ایک بار دیکھو تو آج کا ثواب ملے اور ایسی ہستیاں یہ نہیں کہ دن میں ایک ہی بار دیکھنا دوسری بار ہی نہیں دیں گے ہزار بار دیکھ ہزار بار دیں گے اور قربان جاؤں ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز جمعہ ادا کر کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے اللہ اس کے سارے سگیرہ گناہ ماف کر دے گا اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو سگیرہ ماف ہو جاتے ہیں تو اگر ان کی کرو گے تو اس لیے خوب حضرت جن کے پاس نہیں ہیں ان کو پوچھو جا کے یہ ہوتے کیا ہیں یہ ان سے جا کے پوچھو کہ ہوتے کیا ہیں آج مجھے اللہ نے بڑا کچھ عطا کر دیا لیکن حضرت میرے پاس ماں نہیں ہے اور جو باپ کے سینے سے سینہ لگا کے تھنڈ پڑتی وہ تو پڑتی کہیں نہیں ہے جو ماں کی گوھر میں سر راکھے سکون ملتا ہے وہ تو ملتا ہی کہیں نہیں ہے اللہ نے بڑا وروج دیا لیکن ماں نہیں ہے اس کو میں بتاؤں ماں جو میں فرانی جگہ آ گیا لوکہ نے میرا بڑھائی کی اور میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ یہ میں کوئی اتنا پڑا پڑا نہیں ہوا یہ جو آنکھیں برس رہی ہیں یہ میری ماں اور میرے والد کی دعائیں ہیں ہاں کچھ بھی نہیں میرے پاس اس وقت سائیکل اڑوا کرتی تھی میں اپنی ماں کو سائیکل پر سائر کروایا کرتا تھا میری جو سب سے پہلی تنخواہ مجھے ملی میں نے اسے اپنے بوجی کو اس وقت میرے بوجی کی ساٹھ ہزار تنہا تھی اور پہلی سیلری مجھے کتنی ملی میں نے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام کیا تین ہزار سیلری ملی میں نے اس کے اپنے والد کو شوز لے کے دیئے میں نے اس کا اپنی ہمی کو سوڑ لے ہم تو حضرت اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کاری نہیں سکتے حضرت ہاں میں بھی بچوں والا ہوں میں بھی بیوی والا ہوں ہاں میری بیوی کیا کرتی ہے یہ محبت دیکھو بچوں میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں حضرت جی جب ان کا کچھ لینا ہو نا کیونکہ سیل کورٹ بڑا چھوٹا سائری ہے مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے دکانوں پہ جاتے ہوئے لوگ پہچان لیتے ہیں لوگ تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں دکانوں والے پیسے نہیں لیتے ہیں مجھ سے اب میری مجبوری ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں لاہور جا کے شاپنگ کرتا ہوں اب وہاں بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گئے یوٹیوب نے اتنا پریچان کر دی کہ میں اس دن جیسے وہ لڑکیاں نکاب کر کے جاتی ہیں میں نکاب کر کے بلار میں گیا دی لیکن پہچاننے والوں نے پھر بھی پہچان دیا یہ میں ہمیں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو لیکن جانا پڑتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کی معبت کیا ہے کیا کرتی ہے حضرت جی بلار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے اے رنگ میرے پتر نے سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے بلار جب جاتی ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں سچ بتانا حضرت کبھی ہمیں سے کوئی ماں کو لے کے گیا پہدار ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے کوئی بھی نہیں لے کے جانا وہ ساری جدی سارے چاہویں ایسی قدیوں سے نہیں دیکھے بڑی انپہہ دنے وہ جوڑا دل کر دے لیں لیکن قدی بھی نہیں بولی ہے کبھی لے کے گئے اپنی ماں کو بہدار اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کے چیک کریں یہ جوتی میرے ماں کو سونی لگی ہوئی کہ نہیں پتر سارا کچھ ہی ان کو پتا ہوتا ہے لیکن کیا کریں وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں پتا ان کو سارا ہی ہوتا ہے حضرت جی نہیں بولتے حضرت جی ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں امام حسن بسری کہتے ہیں فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو توافق قابع کرتے دیکھا اس نے پیچھے گھٹری رکھی ہے میں نے کہا اس کو کیا فتا پڑی کہ یہ گھٹری میں کیا رکھا ہوئے کہتے ہیں جب توافق سفاری ہوئے اس نے گھٹری کھولی تو اندرز ایک بڑیا نکلی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہیں یہ میری ماں ہیں اور میں یمن سے اس کو لے کے اسی طرح آئے ہیں اور پورا حاج اس کو کندوں پر اٹھا کے کیا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا آپ نے فرمایا تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تیری ماں نے درد زیع کی وجہ سے پہلے چیخ ماری تھی تو تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا بھی تک ان کا بدلہ کون دے سکتا ہے ان کے ساتھ ہمیں بتنگ کرو راتی راتی اینا دے پیر دباؤ اینا دے پنیاں تیل لاؤ اینا دے اکھاں بچھاؤ اینا دے دل بچھاؤ پھر دیکھو تم کیا بنتے ہو دیکھو دوسری یہ جس جس کے پاس ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا علمی ہے منڈاؤ جا کے نا تھے ویڈ لیفٹنگ کر کے بعد وقت سارے ہمیں پہلے مانوی ڈراندہ ہے ہاں سب سے پہلے باپ کوئی ڈراتا ہے اس لیے یہ ان کی قدر کرنی ہے یہ بدار سے نہیں ملیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو پھر مل جائیں گے لیکن یہ نہیں ملیں گے یہ نہیں ملیں گے اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بیویوں کی سنو ضرور لیکن اچھا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو پینا نہیں سنو ضرور لیکن نہیں کیسے بھی ڈنڈی نہ مارو اور پینا نا تو بلکل ہی چنگا سلوک کرو میں نے اس دن بھی وہ سنایا تھا میاں صاحب میں پیم چڑاون گئی تیرے ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں دیکھو نا حضور نے کیا تعلیم دیا آپ نے تو حضور نے شیمہ کے لئے کملی بچھا دی تھی اگر حضور کی سگی بہن ہوتی تو حضور کیا کرتے جاتا حضور نے تو شیمہ کے لئے کملی بچھا دی تھی حضور نے میں پیم چڑاون گئی تیرے ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں ونگا مان دی تے اور چڑا دی ویران کولو مانگ دی بھائی میں سنگا حضور خوب محبتیں نچاور کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو حضور نے اور پھر دیکھو حضور نے پھر رانگ کیا لگتے ہیں پھر دیکھو رانگ کیا لگتے ہیں